اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شب قدر میں سور مضمل پڑھنا نہ بھولیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ شب قدر میں آپ زیادہ سے زیادہ تلابت کرنے تو سور مضمل کو پڑھنا بالکل بھی نہ بھولیں اگر آپ کو سور مضمل پڑھنا نہیں آتی ہے تو آپ اپنے کانوں سے اس ویڈیو میں سور مضمل کو پورا کمپلیٹ سن لیجئے گا شب قدر میں اس سور کو سننے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے کچھ بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا پیارے دوستو آج میں آپ کو ایک ایسی سورے سنانے والا ہوں ایک ایسی سورے کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ اس کو پڑھو گے یا پھر سنو گے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اگر ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کی پریشانی ہے یا پھر کوئی بھی آپ کسی بھی مقصد کیلئے کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سن لیجئے گا اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کے مطلب کا اگر یہ چیز ہے تب آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا نمبر ایک اگر کوئی پریشانی ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں نمبر دو اس سورے کو سننے سے آپ کو ہمیشہ خوشیاں ملتی رہیں گی نمبر تین اگر کوئی دشمن ہے تو اس سے ہمیشہ بچے رہو گے نمبر چار اگر کوئی شخص آپ کے اوپر جاتو کراتا ہے تو اس سے بچے رہو گے نمبر پانچ مہربان کرنے کے لیے نمبر ساتھ گھر کی بندش کے لیے نمبر آٹھ اولاد کے لیے نمبر نو دعا قبول کے لیے نمبر درد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار نصیبوں کا اگر اس سورے کو پڑھتے ہو یا سنتے ہو تو اب میں آپ کو اس ویڈیو میں اس سورے کی فضیلت کے بارے میں بتاتا ہوں سورے مضم مل میں دو رکو ہیں بیس آیتیں ہیں دو سو پچاس کلمیں ہیں اور آٹھ سو ارتز حروف ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بھی سورے مضم مل کو پڑھے گا یا پھر ہر نماز کے بعد سنا کرے گا تو اللہ اس کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا پیارے دوستو اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو آپ ایک بار اس سورے کو ضرور سنا کریں یا پھر پڑھا کریں بے گمان حادثوں سے محفوظ رہنے کے لیے آپ اس سورے مضم مل کو پڑھیں یا پھر سنیں جیسے کہ اچانک کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا پھر کسی کی کچھ بھی ہو جاتا ہے اچانک اس کے موت کا شکار بن جاتا ہے تو ایسے حادثوں سے بچنے کے لیے آپ سورے مضم مل کو پڑھیں یا پھر سنا کریں تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے اور سننے سے آپ ایسے حادثوں سے ہمیشہ بچے رہو گے سورے مضم مل پڑھنے والے کو اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے گا سورے مضم مل کو اگر آپ پڑھنا سکو تو آپ سن لیجئے گا اگر سننا سکو تو اگر آپ کو پڑھنا آتا ہے تو پڑھنے نہیں پڑھنا آتا ہے تو آپ اس کو ایک بار سن لیں میں سورے مضم مل کو آپ کو پورا ویڈیو میں سنا کر دکھاؤں گا سورے مضم مل پڑھنے یا سننے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا تو آپ سورے مضم مل پڑھا کریں یا پھر سنا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آپ کو نصیب ہوگا سور مضمل کو پڑھنے یا سننے والے کی اللہ ہر نیک جائے دعا کو قبول فرماتا ہے اگر آپ کی کوئی بھی دعا ہے تو آپ اس سور مضمل کو پڑھیں یا پھر سننے کے بعد اللہ سے آپ جو بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ وہ دعا آپ کی پوری ہو جائے گی چاہے کسی بھی مقصد کو لے کر آپ کی وہ دعا ہو اللہ تعالیٰ آپ کی اُد دعا کو قبول فرمائے گا اس سور کو پڑھ کر یا سن کر کسی حاکم کے سامنے یا آپ کا کوئی باس ہے یا پھر آپ کا کوئی مالک ہے تو اس کے سامنے اگر آپ جاؤ گے تو وہ شخص آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا جیسے کہ آپ کا کوئی شخص ہے آپ جس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو بہت زیادہ اس کی عزت کرتے ہو وہ شخص آپ سے روٹ کر بیٹھا ہے وہ شخص آپ سے گصہ ہو کر بیٹھا ہے وہ آپ کی کسی بھی بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے اس سور مضمل کو آپ کو پڑھنا ہے اگر پڑھنا سکو تو سننا ہے سننے کے بعد آپ اس کے سامنے جب حاضر ہو جائیں گے جب آپ اس کے سامنے جائیں گے تو انشاءاللہ وہ شخص آپ کی بات کو مانے گا اور آپ کی عزت کرے گا آپ کو عزت کے ساتھ بیٹھائے گا تو ایک بار اس سور مضمل کو ضرور پڑھئے گا جو میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ اس سور کو پڑھنا سکو تو ایک بار اپنے کانوں سے ضرور سنیں اس سور کو پڑھنے یا سننے سے دشمن کی زبان بند ہو جائے گی اور دشمن کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی تھوڑا بہت کما لیتے ہو اچھا پیسہ کماتے ہو اچھی عزت کما لیتے ہو تو دشمن آپ کے ارٹومیٹک بن جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ اتنی جلدی کیسے اتنے اونچے مقام پر پہنچ گیا اب اس کو کیسے کر کے لوگوں کے سامنے بدنام کیا جائے تو وہ ترہ ترہ کی ساجشیں کرتے رہتے ہیں آپ کو گرانے کی تو آپ اگر سور مضمل کو پڑھتے ہیں یا پھر اپنے کانوں سے سنتے ہیں تو ایسے دشمنوں سے آپ ہمیشہ بچے رہو گے اور ان دشمنوں کے دل میں آپ کے لیے عزت محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی اگر آپ اس سورے کو سنتے ہیں تو آپ کے گھر کی بندش ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گی پہنستے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بندش ہو گئی تو ہمیں تعوید دے دو یا پھر ہمیں کچھ ایسا بتا دو جس سے ہمارے گھر کی بندش ٹوٹ جائے تو میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سورے مضمل کو پڑھ کر اپنے گھر کے چاروں طرف کو دم کر دیں دم کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طریقے کا کام کرتے ہیں تو آپ کے گھر میں کبھی بھی بندش نہیں لگ سکتی اور اگر بندش ہوگی بھی تو وہ ہمیشہ کے لیے توٹ جائے گی تو گھر کی بندش کے لیے یہ سورے مضمل آپ پڑھا کریں یا پھر سنا کریں پڑھ نہ ملے تو سنا کریں اپنے کانوں سے سنا کریں توڑا تیز آواز سے سنیں تاکہ آواز آپ کی گھر کے اندر کونجتا رہے جن بائی بینوں کی اولاد نہیں ہیں جن کی اولاد ہے تو وہ بدتمیزی بہت زیادہ کرتی ہے تو اولاد پانے کے لیے اور اولاد کو صدارنے کے لیے اگر آپ اس سورے کو سنیں گے اپنے کانوں سے یا پھر اس سورے کو پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد اللہ سے جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ وہ آپ کی قبول ہو جائے گی اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے وہ کاروبار نہیں چلتا ہے آپ پریشان ہیں تو سورے مضمل کو آپ ایک بار سن کر طبیق اپنے کاروبار پر جایا کریں آپ اس ویڈیو کو سیف کر لیں سیف کر کر آپ اپنی فون کی گیرلی میں رکھ لیں جب بھی آپ کو موقع ملے تو سورے مضمل آپ سنا کریں تو اس ویڈیو کو ڈانلوڈ کر لو چاہیں یہیں سے پلے کر آپ بار بار دیکھتے رہا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دوسرے بھائی بینوں کو بھی اس ویڈیو کے بارے میں پتا چلے اس سورے کے بارے میں پتا چلے تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیچے گا یا اللہ چتنے بھائی بین میں اس سورے کو سنیں یا پڑھیں یا اللہ تو اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما آمین اللہ امہ آمین کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے اب سنتے سورے مضمل کو ایک کونے میں بیٹھ جاؤ کوئی بھی آپ کو پریشان نہ کوئی بھی آپ اپنے کان کے اندر لگائیے اور لگانے کے بعد اس کو بہت دھیان کے ساتھ سنیے گا اس کے ایک ایک حرف کو دھیان سے سنیے گا اور اس کے بعد اللہ سے آپ دعا کیجئے گا جو بھی آپ کی دعا ہوگی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی چلیے اب ہم سورے مضمل سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیقان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورے مضمل یا ایوہ المضمن اقم اللین الا قلینا نصفه وبرقس منه قليلا اوزد عليه مغتل القوان توطیلا انا سنلقی عليک قولا ثقیلا ان ناشیت اللیلیی شد وطاق ومقیلا ان لکا فی النهار سبحا قبیلا وادک اسم غبک وطوطنیلی تبطیلا غب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واستبر علا ما يقولون فهجرهم هجرا جمیلا وذونی والمکتبین وللنهمت ومهلهم قليلا ان لدينا اوقانا وجحیما مطعاما ذا غسطة وعذابا أليما یوم توجف الأرض والجبال وکانت الجبال کثیبا مهیلا انا اوصلنا اليکم وسولا شایدا عليکم کما اوصلنا الى فرعون وسولا فعصافر اونا وسولا فاخذناه اخدا وبيلا فکیف تتقون یا کفوتم یوما یجعل البلدان شیبا السماء ما فطئن به كان بعده مفعودا ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونسقفه وثلث وقائفة من الذین معک والله یقدر اللیل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليکم فاقوؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى فاخون یدربون فی الهود یبتغون من فغل الله فاخون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقوؤوا ما تیسر منه واقیم اسطلاة وات الزکاة واقرید اللہ قردن